عذیت کا شکار ہونا اور ہے اور دل کا درد کسی کو بانٹنا اور ہے دماغ پر بوجھ رکھنا اور ہے اور کسی کو اپنی پریشانی بتانا کو اور ہے صاحب وہ زمانہ وہ نہیں ہے آج کا جو زمانہ تم نے سوچ رکھا کسی کے سامنے اپنی ساری کے ساری درد تکلیف سن رکھ کے ہو اپنی ساری تکلیفیں بیان کر دیتے ہو وہ زمانہ تھا مصطفیٰ کریم کا جو میرے نبی کریم کے سامنے اگر کوئی روتا تو رونا دیکھا نہیں جاتا تھا وہ تو انسانوں کا رونا تھا میرے مصطفیٰ کریم جانوروں کا رونا نہیں دے سکتے تھے راستے سے گزر رہے ہیں سہرہ جنگل سے گزر رہے ہیں میرے نبی کے کانوں میں ایک آباز پڑتی ہے جو بڑی درد بھری آباز سے رو رہا ہے اور آواز پر صدا صرف یہ ہے اکسن یا رسول اللہ یا رسول اللہ مدد کیجئے یا رسول اللہ ہیلپ کیجئے یا رسول اللہ مدد کیجئے مصطفیٰ کریم کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکرائی ہے میرے نبی تلاش کرنے لگے ہیں میرے نبی ڈھونڈنے لگے ہیں کبھی ادھر تو کبھی ادھر کبھی دائیں وائیں جیسے تلاش کرتے ہیں تو وہاں جہاں سے آواز آ رہی تھی وہاں پہنچ جاتے ہیں قریب پہنچے دیکھتے کیا ہے کہ ایک جانور ہے جو بڑی درد بھری آواز میں رو رہا ہے اور صدا لبو پر کچھ نہیں صرف اتنی صدا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ مدد کیجئے یا رسول اللہ رہنمائی کیجئے یا رسول اللہ مدد کیجئے میرے مصطفیٰ کریم قریب گئے تو جانور کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے کیا ہیں وہ جانور ہے جس جانور کو ہم اور آپ ہرنی کے نام سے جانتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم قریب گئے قریب جانے کے بعد فرمایا روتی کیوں ہے رونے کی وجہ کیا ہے وہ نبی جو انسانوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا میرا نبی جو جانوروں کو روتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے جو نبی پتھروں کے سینے کی آہ میں جو کیڑا روئے اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تو پھر یہ تو جانور ہے میرے نبی سے رہا نہیں گیا پوچھنے لگے میرے نبی فرماتے ہیں بتا تو صحیح کیا پریشانی ہے کیا عذیت ہے تجھے تو کہتی ہے یا رسول اللہ راج سے شکار میں پریشان ہوں یا رسول اللہ کوئی شکاری تھا اس نے فندہ جال پھیلایا تھا میں اس میں فرس چکی ہوں میرے پیر میں بھندہ پڑا ہوا ہے یا رسول اللہ مجھے آزاد کر دیجئے اتنا جب سنا میرے مصطفیٰ کریم نے میرے نبی کریم تو وہ ہیں جو جانوروں کی بولی سن لیتے ہیں میرے نبی تو وہ ہیں جو بے زبانوں کی زبان کو سمجھ لیتے ہیں جو گونگوں کی زبان کو سمجھ لیتے ہیں میرے نبی کریم تو وہ ہیں جو کی روتا ہوا ہو تو اس کی آنکھوں سے پڑھ لیتے ہیں رونے کی وجہ کیا ہے جیسے ہی ہرنی نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں رات سے پریشان اس لیے ہوں کہ میرے بچے اس پہاڑی کے پیچھے ہیں اور میں قید ہوں میرے پاس میرے پیروں میں جنزیر پڑی ہوئی ہے میرے پیر میں پھندہ پڑا ہوا ہے کسی شکاری نے اپنے شکار کا مجھے شکار کر لیا ہے یا رسول اللہ بس چاہتی اتنا ہوں کہ تھوڑی دیر کی محلت دیں مجھے آزاد کر دیں میں پہاڑی کے پیچھے جا کر کہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آتی ہوں یا رسول اللہ مجھے کچھ دیر کی محلت دیں کہ جو میں بچوں کو دودھ پلاوں میرے بچے بھوکے ہوں گے میرے بچے پیاسے ہوں گے یا رسول اللہ مجھ پر کرم کریں مجھے آزاد کر دیں مصطفی قریم نے جب اتنا سنا ہے اتنا سننے کے بعد میرے مصطفیٰ سے رہا نہیں جاتا ہے صاحب یہ جانور ماں کا پیار ہے جب جانور ہونے کے باوجود اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو ذرا سوچو بچے ایک انسان کتنا پیار کرتا ہوگا اپنی اولاد سے صاحب وہ آج تمہیں جوان کر دیا تو اپنے باپ سے اپنی ماں کس ہے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے بات کرتے ہو اور کہتے ہو تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے کرا ہی کیا ہے تم نے اس طرح کے جملے اپنے باپ سے بولتے ہو صاحب وہ جس نے اپنی جوانی برباد کر دی ہو تمہاری جوانی بنانے کے لیے جس نے اپنے پیر کے جوتے کو نہ دیکھا تیرے پیر میں پہنانے کے لیے جس نے اپنی جوانی کو نہ دیکھا جس نے اپنے رنگت کو حسن کو نہ دیکھا اپنے حسن کو خم کر کے اپنی جوانی کو برباد کر کے تیرے کریر بنانے میں لگا ہے وہ باپ اور اس سے آنکھیں ملا کر کے بات کرتا ہے کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے ذرا ایک دن باپ کا کردار نبھا کر کے دیکھ تجھے پتا چل جائے کہ اگر باپ کا کردار کیسے نبھایا جاتا ہے ابھی تجھے پتا ہی کیا ہے جو اپنی سیلری جب آتی ہے اپنی پینشن جب آتی ہے اس کے پاس جب سیلری آتی ہے نا تو وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ کپڑا لینا ہے کہ نہیں لینا ہے وہ اس اولاد کے بارے میں اس بیٹے کے بارے میں سوچتا ہے جو بیٹا پڑھ رہا ہے اس گول میں جو تجھے ڈگری حاصل کرانے کے چکر میں وہ اوور ٹائم کرتا ہے فرموں میں مجاہتر کہ اپنے کام پر خم کر دیا کرتا ہے جوانی کو ساہی وہ تم آنکھیں ملا کر کے بات کیا کرتے ہو اور کہتے ہو کہ تم نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے کہ ساہی وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ جو آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے بات کرتے ہو تم جو اپنے باپ سے آنکھیں آنکھیں ملا کر کے بات کرتے ہو ایک شاعر کہتا ہے جوانی کی اکڑ میں تینس کھا کر بات کرتا ہو جوانی کی اکڑ میں تینس کھا کر بات کرتا ہو بڑھاپے کو صدا نیچا دکھا کر بات کرتا ہو اور خدایہ چھین لے اس شخص کی آنکھوں سے بنائی جو اپنے باپ کو آنکھیں دکھا کر بات کرتا ہو جو اپنے باپ کو آنکھیں دکھا کر بات کرتا ہو ساہی وہ باپ کا کردار نبھا کر کے دیکھنا تب پتہ چلے گا ماں کا کردار نبھا کر کے دیکھنا تب پتہ چلے گا کتنی قربانیاں کتنی قربانیاں دی ہیں تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے اس والدین نے اپنی جوانی کو کم کر کے تمہارا قریر تمہارا مستقبل بنانے کے لیے اپنی ساری کی ساری زندگی کو ایک برباد کی تلہ میں ڈھکیل دیا ایک تہہ میں ڈھکیل دیا ہے ساہی وہ جانور کا پیار جب اپنے بچوں کے لیے اتنا ہوتا ہے تو نسان کے ماں باپ کا پیار اپنے بچوں کے لیے کتنا ہوگا ساہی وہ وہ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ دیر کی محلتیں جو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر بس آ کر کے فوراں آ جاتی ہوں آقا فرماتے ہیں اچھا تو جانا چاہتی ہے ایک بات تو یہ بتا مجھے ذرا کیا واپس لوٹ کر کے آئے گی کیا وعدہ کر کے جاتی ہے آئے گی تو کہتی ہے یا رسول اللہ کائنات میں وہ کون ہے شخص جو آپ سے وعدہ کرے اور وعدہ کرنے کے بعد مکر جائے آقا جی وہ چھوٹا تو بول سکتا ہے مگر یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتی آقا جی آپ سے وعدہ خلافی کروں گی اگر آپ کا وعدہ آپ سے چھوٹ بولوں گی تو پھر میں کہاں جاؤں گی ہرن وہ جانور ہونے کے باوجود یہ بات کہتی ہے آقا جی میں کدھر جاؤں گی مصطفی قریم کہتے ہیں سچا وعدہ ہے پکا وعدہ ہے آئے گی واپس کہتے ہیں یہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں ضرور واپس آؤں گی آپ سے وعدہ کر کے جا رہی بچوں کو دودھ پلا کر کے فوراں آ جاؤں گی میرے مصطفی قریم نے اس کے پیر سے جو بندہ تھا اس کو نکالا آزاد کر دیا ہے وہ دوڑتی ہوئی جا رہی ہے اتنے گئی ہی تھی کہ یہودی جس نے اس کو قید کیا تھا وہ آ گیا اور آنے کے بعد کہنے لگا تم نے میرے جانور کو چھوڑ دیا ہے میری ہرن کو چھوڑ دیا ہے اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس کا حساب تو میں تم سے لے کر گئی رہوں گا اتنا کہنا تھا مصطفی قریم فرماتے ہیں ذرا ٹھہر جا ذرا رکھ جا ذرا ٹھہر جا ذرا رکھ جا وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے وہ مجھ سے کہہ کر کے گئی ہے کہ واپس بچوں کو دودھ پلا کر کے آئے گی اس کے بچے پہاڑی کے پیچھے جو ہے بھونکے ہیں پیاسے ہیں وہ ابھی آ جائے گی وہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گئی ہے صحیح وہ یہ نہیں مانا اس نے کہا تھا اچھا کبھی ہم نے سنا تو نہیں ہے کہ جانور بھی بولا کرتے ہیں کبھی ہم نے دیکھا تو نہیں ہے کہ جانور بھی وعدہ کیا کرتے ہیں کبھی ہم نے سنا تو نہیں ہے کہ جانور بھی واپس لوٹ کر کے آتے ہیں کبھی ہم نے اپنی نگاہوں سے یہ چشم سے دیکھا تو نہیں ہے کہ جانور وعدہ کرنے کے بعد پھر واپس آئے ہو کہتنے لگا تم جھوٹ بولتے ہو میں جب تک کہ جانے نہیں دوں گا جب تک کہ وہ ہرنی واپس نہیں آجاتی تم سے وعدہ کر کے گئی ہے جب تک نہیں آجاتی چھوڑوں گا نہیں میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے اس نے بازو کو تھام لیا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں کچھ وقت تو گزرا ہی تھا کہ وہ ہرنی واپس آئی اور آنے کے بعد میرے نبی کے قدموں میں سر رکھا اور سر رکھنے کے بعد بیٹھ جاتی ہے کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے وعدے کو نبھایا ہے میں نے وعدہ پورا کیا ہے میں نے وعدہ مکمل کیا ہے آقا وعدے کے مطابق میں آ چکی ہوں یا رسول اللہ میں وعدے کے مطابق آ چکی ہوں اتنا جب کہا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آگئی ہے اچھی بات ہے مگر یہ تو بتا مگر یہ تو بتا تُو نے آنے میں دیر کیوں کر دی تجھے آنے میں تاخر کیوں ہو گئی اتنی دیر کیوں ہو گئی کہنے لگی یا رسول اللہ میں گئی تو تھی مگر مگر یا رسول اللہ جیسے ہی میں گئی نا تو جانے کے بعد میرے بچے مجھ سے پوچھنے لگے تھے ماں بڑی دیر سے تیرا انتظار کر رہے ہیں بڑی زوروں کی بھونک لگی ہیں ماں کافی دیر سے مدت سے انتظار ہے کہ ماں کب آئے گی کب ہم دودھ پیئیں گے امی بڑی دیروں سے انتظار کر رہے ہیں رات کہاں گزاری تھی ذرا یہ تو بتا وہ کہتی ہے کہ اتنا جب بچوں نے کہا تو میری آنکھوں میں آسو آگے میں کہنے لگی بچوں میں رات ایک شکاری کا شکار ہو چکی تھی میرے پیر میں پھندہ تھا میں وہاں پر رکی ہوئی تھی کہنے لگے پھر تجھے آزاد کس نے کیا کہاں مصطفیٰ کریم تشریف لائے میں ان سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں واپس لوٹ کر کے آؤں گی اتنا کہنا تھا کہنے لگے امی کیا واپس بھی جانا ہے کہا ماں واپس بھی جانا ہے کہا ہاں بچوں میں مصطفیٰ کریم سے وعدہ کر کے آئی ہوں میں نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ میں واپس ضرور لوٹ کر کے آؤں گی میں ان سے وعدہ کر کے آئی ہوں ان کے واپس لوٹ کر کے ضرور جاؤں گی مصطفیٰ جی یا نبی آنے میں دیر اس لیے ہو گئی جب میں آ رہی تھی تو میرے بچے مجھے آنے دیر نہیں رہے تھے کوئی بچہ میرے پیر کے نیچے آتا تو وہ روک لیا کرتا کوئی میرا بچہ چھوڑا آگے آ کر کے کھڑا ہو جاتا اور روکنے لگتا تھا کہتا تھا امی جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس روک جا ماں کہاں جا رہی ہے ہمیں چھوڑ کر کہ ہم کس کے سہارے رہیں گے کیا ہمیں کوئی کھلانے پلانے والا ہے کہنے لگی یا رسول اللہ ان کے یہ درد بھرے جملے میرے دل میں گھر کرنے لگے تھے یا رسول اللہ میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا یا رسول اللہ میں نے آپ کے وعدے کے مطاوق واپس آگئی ہوں اتنا سننا تھا نبوت والی آنکھیں برسنے لگتی ہیں مصطفیٰ کی آنکھ ساون بادو کی طرح برسنے لگتی ہیں میرے مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہیں اور یہودی سے کہتے ہیں یہ تو بتا اس کی قیمت کیا ہے میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں وہ کہنے لگا یہودی اچھا یہ بتاؤ کہ ہمت کیا رہی ہے اے مسلمانوں کے نبی یہ بولتی کیا ہے ہرن میرے نبی فرماتے ہیں یہ کہتی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں بچوں کو دودھ پلانے گئی تھی تو مگر جانے کے لیے نہیں لوٹ کے واپس آنے کے لیے گئی تھی آقا جی آپ سے سچا وعدہ کر کے گئی تھی اس لیے واپس میں آگئی ہوں آقا جی مرنے کے لیے جو میں واپس آئی ہوں آپ کے وعدے کے مطابقہ آئی ہوں یا رسول اللہ میں نے وعدے کو نبایا ہے اتنا جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو یہودی رونے لگتا ہے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ ہرن آپ کو تحفے میں دیتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ جانے کے بعد ہرن کے ہاتھ فیرتے ہیں ہاتھ رکھتے ہیں میرے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا اور کہا جا واپس اپنے بچوں کے پاس چلی جا آج یہ محمد الرسول اللہ تجھے آزاد کرتا ہے اتنا کہنا تھا ہرن اٹھے اور اٹھنے کے بعد دوڑتی جا رہی ہے پیچھے مڑ کر کے دیکھتی جا رہی ہے دوڑتی جا رہی ہے اور مصطفیٰ کریم کو دعائیں دیتی جا رہی ہے کبھی مڑ کر کے دیکھتی ہے کبھی رکھ کر کے دیکھتی ہے وہ ہرن دعائیں دیتی چلی جا رہی ہے سوچو ذرا صاحب وہ جانور ہونے کے بعد اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں مصطفیٰ کریم سے اتنا پیار کرتے ہیں تو تمہیں کتنا پیار کرنا چاہیے جب آزاد کر دیا نا مصطفیٰ کریم نے تو میرے مصطفیٰ کریم جانے لگی تو اس یہودی نے ہاتھ کو پکڑا اور کہنے لگا عرض کرنے لگا آقا جی اب آپ کہاں جاتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا مڑ کر کے اب تجھے ہرن تو نہیں رہی اب کیا چاہتا ہے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہرن کو تو آزاد کر دیا ہے مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا نہیں کریں گے کہ مجھے جہنم سے آزاد نہیں کریں گے مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں یا رسول اللہ یہ میں کہاں جاؤں گا یا رسول اللہ اب دیر نہ کیجئے ہاتھ بڑھائیے اور مجھے بھی داخل اسلام کر لیجئے اتنا مصطفیٰ کریم نے سنا ہے کہا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کر کہ وہ یہودی مسلمان ہو گیا یا صاحب یہ مصطفیٰ کا کردار ہے اگر تمہیں آنسو بہانے ہیں نا تو مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ پہ بہاؤ اگر تمہیں اپنی تکلیفیں سنانی ہیں نا تو خدا کے سامنے اپنی تکلیفیں بیان کرو یہ زمانے والے ہیں جو سن کر کے مزا لیتے ہیں یہ زمانے والے ہیں جو سن کر کے اجزائقہ لیتے ہیں خدا کے سامنے تم اپنی خواہشوں کو اپنی مجبوریوں کو اپنی عذیت کو سناو گے تو خدا تمہیں کبھی پریشانی میں نہیں ڈالے گا تم خدا کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھو خدا تمہیں اور غنی کر دے گا خدا کے سامنے گڑ گڑاؤ خدا تمہیں اور غنی کر دے گا زمانے والوں کے سامنے اگر تم اپنی اس گڑ گڑاؤ گے نا تو یقین یا نرسوا ہوگے زلیل ہوگے اس کے علاوہ تمہیں کچھ اور نہیں ملنے کا ہے اپنی عذیت اپنی پریشانی تم خدا سے راضی ہو جاؤ پھر دیکھتے ہیں رضا خدا تم سے راضی کیسے نہیں ہوتا ہے روز نہیں سے نہیں خواہش جتاتے رہتے ہو جب تم ہی اپنی رب سے راضی نہیں ہو تو پھر ذرا سوچو کیا امید لگاتے ہو کہ خدا تم سے راضی ہو جائے گا